ہی واسپ گائز کیسے ہو آپ لوگ ہم پھر باپس آگئے ہیں آپ کے سامنے ایک نئے ویڈیو کے ساتھ گائز اگر آپ اسی طریقے کے ویڈیو دیکھنا چاہتے ہیں تو پلیس شیل کو سبسکرائب کریں ویڈیو کو لائک کریں کومنٹ باکس میں اپنے سجھاؤں شیئر کرنا نہ بھولیں تو چلیے دوستو بینہ کسی دیری کے پہلے ویڈیو کو دیکھتے ہیں پھر کرتے ہیں ویڈیو کے بارے میں آخری میں بات اور جس کے نتیجے میں اسرائیل سے سفارتی تعلقات الملکوں کے قائم کرائے جائیں گے اور اس کے جواب میں یہ تمام ممالک ان کو فنانچل اکنومک بینیفٹس دیے جائیں گے اور یہ فلسطین پر خاموش ہو جائیں گے اور مسجد اقفا اور اس کے بعد مشرقی جیروشلم بیت المقدس شریف کے مشرق حصہ جہاں پہ مسلمان آباد ہیں اس تمام علاقوں کے اندر اسرائیلیوں کو یہودیوں کو آباد کیا جائے گا چونکہ آنے والے وقت میں بیت المقدس شریف کو اسرائیل اپنا دارالحکومت بنانا چاہتا ہے مسلمان حکمران شامل ہیں اس کے اندر یہ جو یکے بعد دیگرے اچانک بیٹھے بٹھائے تمام مسلمان ممالک نے اسرائیل سے تعلقات قائم کر لیے ہیں یہ حادثاتی تو نہیں ہے اس کے نتیجے میں کچھ بینیفٹس مل رہے ہیں اس کے نتیجے میں مسجد اقفا کو فروخت کیا گیا ہے تو یہ ایک امت کے زوال کا امت کی گمراہی کا ایک ایسا دور ہے کہ جس میں انسان صرف خون کے آنسور ہو سکتا ہے کیونکہ مسلمان حکمران بک گئے ہیں یہی بات علامہ اقبال نے اس وقت کہی تھی کہ جب شریف مکہ نے انگریزو اور لورنس آف ریبیا کے ساتھ ملک کر ترک خلافت کے خلاف عرب ریولٹ الگ بغاوت بھرپا کی یہودیوں کے ساتھ اور عیسائیوں کے ساتھ انگریزوں کے ساتھ مل کر تو علامہ اقبال نے اس وقت فرمایا تھا کہ حاشمی بیچ رہا ہے آبرو دین مصطفیہ خاک و خون میں لٹ رہا ہے ترکمان سخت کوش تو وہی جنہوں نے اس وقت آبرو دین مصطفیہ بیچی تھی ان کی اولادیں ہی تو اس وقت پورے میڈلیسٹ پر حکومت کر رہی ہیں تو وہی سب لوگ ہیں جن کی شریف مکہ کی اولاد کو جورڈن اور عراق کے حکومتیں دی گئی تھی اس کے بعد آل سعود کو سعودی عرب دیا گیا تھا اور یو اے ای اور ساری ریاستیں اسی وقت بنی تھی اس سے پہلے پہ یو اے ای نہیں ہوا کرتا تھا یہ خلافت پہلے نائنٹین سیونٹین میں خلافت جب عثمانی چھوٹی ہے اس کے بعد یہاں پہ ساری چھوٹی چھوٹی شیخ ڈمز اور کنگڈمز بنائی گئی ہیں اب ظاہر ہے کہ یہ وہی لوگ ہیں جن کے پرانے ماضی کے تعلقات ہیں یہودیوں کے ساتھ اور اب وقت ہو گیا یہودیوں کا کہ وہ ان تعلقات کو کیش کر آ رہے ہیں اب یہودی اتنے طاقتور ہو گئے ہیں کہ پورے میڈلیس کو تباہ کر کے گریٹر اسرائیل کے لیے کیونکہ یہ جو اب وقت آنے والا ہے یہ بیت المقدس کے اندر اپنا ٹیمپل بنانا چاہتے ہیں مسجد اقصہ کو گرا کے اور اس کے لیے امریکہ نے اپنی سفارت خانہ یہاں پوری دنیا کے کئی ممالک سے کہہ رہے ہیں کہ تلویز تو اٹھا کے سفارت خانہ بیت المقدس شریف میں لاؤ اور ظاہر ہے اب وہ یہ نہیں چاہتے کہ بیت المقدس شریف میں کوئی مسلمان رہے لہٰذا اب یہ خوریزی ہوگی مسلم دنیا نے فلسطینیوں کو تنہا چھوڑ دیا مشکل سے مٹھی بھر چند ہزار آس پاس مسجد اقصہ کہیں دفاع کرتے ہوئے شہید ہو جائیں گے اگر کوئی باہر سے کسی مسلمان نے مدد نہیں کی ان کی تو یہ صورتحال ہے اس پر کیا کہے انسان سوائے اس کے امت مسلمان کی آبرو کے محافظ اسوں کو بچے ہیں جو پتھر لے کر یہودیوں کو پیچھے ہٹانے کی کوشش کر رہے ہیں مسجد اقصہ گر گئی اگر تو سمجھ لی جائے گا اس کے بعد ٹیمپل ماؤنٹ بنے گا اور یہ دجال کے خروج کا وقت ہوگا یہ سب باتیں حادث شریف میں لکھی ہوئی ہیں میں اپنی طرف سے نہیں بنا رہا اور اس کا جو وقت ہے آپ کو قریب ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے جو ساری سیچویشن بن گئی ہے آپ کو ٹائم لائن آنکھوں سے نظر آ جائے گی اگر مسجد اقصہ گرنا شروع ہو گئی مسجد اقصہ پہ یہودی قابض ہو گئے فلسطینیوں کو بیت المقدہ شریف سے نکال دیا گیا جو کہ اگلے چار پانچ سال میں انہوں نے کرنا ہی ہے یہی ٹائم لائن ہے ہم اس میں داخل ہو چکے ہیں آپ نے اگر ان کے اس ٹیمپل ماؤنٹ کو ماؤنٹ کی اوپر جسے یہ کہتے ہیں وہ جگہ جہاں مسجد اقصہ بنی ہے انہوں نے اس کا نام ٹیمپل ماؤنٹ رکھا ہوا ہے اگر یہاں پہ مسجد اقصہ کھڑی رہی تو ان کا ایجنڈا کبھی مکمل نہیں ہو سکتا انہوں نے مسجد اقصہ کو گرانا ہے اس سے پہلے مسجد اقصہ کے محافظین کو قتل کرنا ہے یہ اس وقت آپ کے آنکھوں کے سامنے ہو رہا ہے اور سر یہ اس وقت یہ اب زیادہ اس میں شدت اس لیے آئی ہے کہ دوہزر بیس کا ایک پورا جو پیچ گزرا آہستہ آہستہ سارے عرب مبالک نے اسرائیل کو ایکسپٹ کرنا شروع کیا سعودی عرب اس وقت پینڈنگ کے اوپر ہے آپ سے ہم نے بڑی دفعہ یہ سوال کیا اس واقعے کے بعد آپ کو لگتا ہے کہ مزید مبالک اب نہیں کریں گے ایکسپٹ کیونکہ مسجد اقصہ کے اوپر بزابطہ طور پر حملہ کیا گیا تین دن سے سر یہ جو حملہ کیا گیا ہے میں سخت بات کرنے لگا ہوں عرب حکمرانوں کی مرضی سے کیا گیا ہے کیا آپ نے سعودی عرب کے حکمران کو یا ولی اہد کو یا عرب حکمرانوں کو اسرائیل کے خلاف کوئی بیان دے کے سنا نہیں خاموشی ہے ان کی یہ تائید حاصل ہے اس کام کو ان کو اجازت دے دی گئے یہ جو کر سکتے ہو کر لو ورنہ اسرائیل میں تنچہ عرد کبھی نہ ہوتی کس طریقے سے مسلمانوں پر حملہ کرتا ہے جب بھی اسرائیل ایسا کوئی کام کرتا ہے عرب ممالک کی حمایت سے کرتا ہے پاکستان اور ٹرکی کیا بڑی باتیں کرتے ہیں پاکستان اور ٹرکی اب صرف دو ملک رہ گئے ہیں خود فلسطینی بھی پاکستان اور ٹرکی کو پکار رہے ہیں اور ہم کرنا چاہیں تو سب کچھ کر سکتے ہیں ہم کرنا چاہیں کوئی طاقت نہیں ہمیں روکنے والی ہم بڑے طاقتور مسلمان ملک ہیں اگر کرنا چاہیں تو لیکن ہم کرنا نہیں چاہتے بات یہی ہے ابھی جو بلائے گیا تھا مجھے میں ماننے کو تیار نہیں ہوں یہ بات کہ جو پاکستان کو بلائے گیا تھا ابھی سعودی عرب وہاں پر اسرائیل کو تسلیم کرنے کی بات نہ کی گئی ہو بہت عرفے سے شدید دباؤ ڈالا جا رہا ہے پاکستان کے پورے میڈیا میں الیمنٹس خریدے گئے ہیں ہماری سیاست میں الیمنٹس خریدے گئے ہیں مسلسل جو دباؤ ڈال رہے ہیں ماحول بنا رہے ہیں کہ اسرائیل کو تسلیم کرنے سے فلسطینیوں کے حقوق زیادہ اچھی طرح ان کو مل سکیں گے آپ جب یہ بات کرتے ہیں تو بغیر ثبوت کے بات کرتے ہیں یا کوئی ذرائع خوابر ہے آپ کے پاس اس کی بنیاد کے اوپر کیونکہ یہ بڑا الارمنگ ہے جب یہ بات کرتے ہیں دو سٹیٹس جو آپس میں بڑا کلوس ٹائز ہیں اگر آپ اس طرح کی بات کریں میں شواہد کی بنیاد پر بات کرتا ہوں جب ٹیلی ویژن کے اوپر کامران خان ایک پورا پروگرام کر رہا ہے کہ ہمیں اسرائیل کو تسلیم کر لینا چاہیے جب موید یوسف پوری کیمپین چلا رہا ہے جب بڑے بڑے پاکستان کے وزراء یہ بات کر رہے ہیں کہ ہمیں اسرائیل کو تسلیم کر لینا جب عربوں نے تسلیم کر لیا تو ہم کیوں نہ کریں یہ وقت تو مشرف کے زمانے سے یہ کیمپین چل رہی ہے آپ کو یاد ہوگا جنرل مشرف میں تو تقریباً اسرائیل کو تسلیم کر لیا تھا پہلی دفعہ پاکستان کے کسی صدر نے امریکہ جا کے جوئیش کانسل سے خطاب بھی کیا تھا بڑی مشروع سے روکا گیا تھا یہ شواہد ہیں اور کونسا شواہد آپ کو چاہیے جب پاکستان کے خود مجبوراً پھر پرائم منسٹر عمران خان کو بیان دینا پڑا جب اتنا پریشر بلڈ ہو گیا پاکستان کے اندر مخالفت کا بھی ان کو بیان دینا پڑا کہ جب تک فلسطینیوں کو ان کے حقوق نہیں ملیں گے ہم اسرائیل کو تسلیم نہیں کریں گے یہ بات آئی کہاں سے بیان کیوں دینا پڑا اور یہ بیان بھی اتنا پس پسا ہے یہ ایسے ہی ہے کہ آپ کہیں کہ اگر بھارت کشمیریوں کو ان کے حقوق دے دے تو ہم کشمیر پر بھارت کا قبضہ تسلیم کر لیں گے اس بیان کا کیا مطلب ہوگا یعنی اپنی شکست ہی تسلیم کرنا شکست ہی تسلیم کرنا ہے ٹھیک سر مجھے لاس میں بتا دیں کہ کیا سٹیٹس کا پریشر ڈالنا سودمن ثابت رہے گا یا جس طرح ہزبولہ اور دیگر سارے کے سارے کر رہے ہیں کیونکہ اور یہ مقبول جان آپ سے پہلے تھے وہ اگزمپل دے رہے تھے کہ جو افغانستان کے اندر ہوا اسی کا مظاہرہ ہوگا تو ہی کچھ ہو سکتا ہے فلسطینی تو اس طرح طاقتور نہیں ہے جو ان کے ساتھ ستر سالوں میں ہوا تو اس طرح کچھ ہونا چاہیے دیکھیں فلسطینی لڑنے والے لوگ ہیں ان کو ہتیار پہنچائیں اسلاح پہنچائیں حماس نے آج بھی راکٹس فائر کی ہیں اسرائیل پہ نا اسرائیل میں امرجنسی ٹک لے رہو اسرائیلی یہودی ہیں یہ مرنا نہیں چاہتے اور ابھی میں آپ کو صاف بتا رہا ہوں کہ مصر کے ذریعے پیغام بھیجا گیا ہے حماس کو کہ سیز فائر کر لو ابھی چار راکٹ گئے ہیں صرف حماس کی طرف سے پہنچا رہا ہو یا وہ خرید رہے ہو مصر نے پابندی لگائی ہوئے کہیں نہ کہیں سے پہنچ رہا ہے اگر انٹیلیجنس اجنسیز پورے پورے ریاستیں کرنا چاہیں تو ہم کھل کے کر سکتے ہیں کسی کا بات نہیں روک سکتا ہمیں آپ حماس کو ہتیار پہنچائیں اب فلسطینیوں کو پہنچانے پڑیں گے اس لیے اس لیے یہ مسجد اقصہ ریڈ لائن ہے قبلہ اول ہے ہمارا یہ ایسے یہ جیسے مسجد نبوی پہ یہودی حملے کر رہے ہیں اور ہم تماشا دیکھیں اور کہیں کہ ہمارا ٹریٹ خراب ہو جائے گا لہذا مسجد نبوی پہ ہم یہودیوں کا قبضہ قبول کر لیتے ہیں اس سے زیادہ بشرمی سے بہتر ہے کہ انسان موت قبول کر لے ٹھیک آپ کشمیر پر خاموش رہ سکتے ہیں تو گائیز یہ ویڈیو یہاں پر ہوتا ہے ختم آپ یہاں سے یہ ویڈیو چھوڑ کر جا سکتے ہیں تو گائیز آپ دیکھ رہے ہیں یہ پتھر کون لائے آپ کو بتا ہوگا دوستو اسرائیل میں ایک مسجد ہے الاس کا مسجد جس کو لے کر یہ سارا مطلب تین چار دن سے بھارت کے سوسل میڈیا ٹویٹر میں آپ دیکھیں پاکستان بنگلہ دیز ٹرکی مطلب سارے لوگ پاگل ہوئے پڑے ہیں اس کو لے کر اور یو اے میں اس طریقے کے پروٹسٹ نہیں ہو رہے ہیں یو اے کے لوگوں کو سب کچھ پتا ہے کیا ہو رہا ہے تو اسرائیل میں جو کچھ ہو رہا ہے آپ کو بتا دوں کی مسجد میں نماج پڑھنے کے بعد پتھر ماجی ہوئی فورسز پر اسرائیل کی فورسز پر تو اس کے بعد ہوا کیا اسرائیل کی فورسز نے ریپلائے کیا ریپلائے میں انہوں نے بھی جو پتھر مار رہے تھے ان کو سیدھا آریسٹ کیا یا ان کو پکڑا اور ان کو بھی پیلا تو اس کو لے کر اب پاکستان بھارت بانگلہ دیز ٹریکی یہاں کے مسلم کافی پروٹسٹ کر رہے ہیں حالانکہ دو تین دن پہلے ابھی افغانستان میں ایک بہت برا حاصل ہوا جس میں ستر مسلم مارے گئے ستر مسلم یہاں تو ایک بھی مسلم مارا نہیں گیا کافی انجڑ ہوئے ہیں مسلم مارا نہیں گیا اسرائیل میں لیکن یہاں پر ستر لوگ مارے گئے اس کو لے کر کوئی بھی ٹویٹر ٹرینڈ نہیں ہوا کچھ بھی نہیں ہوا کیونکہ وہ سیاہ تھے وہ مارنے والے سننی تھے تو یہاں پر یہ لوگ کچھ بھی نہیں بولیں گے آپ کو بتا دیں اور افغانستان پاکستان میں ہجارہ سیاہ مسلم جو ہیں دونوں ایک ہی ہیں ہجارہ مطلب ہجارہ ان کی نسل ہیں وہ اتنے بری طرح سے مارے جاتے ہیں کوئی پروٹیسٹ نہیں بس بھول جاتے لوگ تو گائز اسرائیل کو لے کر آپ نے سنا زیدہ حمد کو زیدہ حمد بول رہا ہے کہ سعودی ریبیا اور اسرائیل کے ڈی این ایس سیم ہیں مطلب ایک دوسرے کے ہی لوگ ہیں عرب دیس ہی ہیں آپ کو بھی پتا ہے تو گائز اب اسرائیل کو لے کر زیدہ حمد کی نئی تھیوری آ رہی ہے مطلب ہی ان کو کل ملا کے یہودی ہی قرار دے رہا ہے عربیوں کو آپ کو بتا دیں کہ عرب ہی بیسیکلی اسلام کا جو مطلب جن موہ عرب سے ہوا تو اب پاکستان کے مسلم بتائیں گے عرب یہودی ہیں پاکستان کے مسلم مطلب سرٹیفکٹ دیں گے عرب کے لوگوں کو تو یہ سچویشن ہے پاکستان کی حالانکہ ان کی کوئی سنتا بھی نہیں ہے ابھی اسلام آباد سے فلائٹ لے کر گیا تھا عمران خان سعودی عرب وہاں سے بھیک لے کر آیا واپس پیسے نہیں ملے اس بار اس بار ملی ہے چاول کی بوریاں زکاة کے تھو چاول کی بوریاں لے کر آیا بھی یا چاول کی بوریاں تو گائز یہ سچویشن ہے تو آپ کو بھی پتا ہے اسرائیل میں جو کچھ ہوتا ہے یہ ہر سال رمجان کے ٹائم پر کافی بہت زیادہ ہوتا ہے لوگ کافی زیادہ روتے ہیں تو اب کیا کر سکتے ہو گائز یہ لوگ مطلب میں بتا رہا ہوں نا یہاں پہ انڈیا میں کرونا کی لاسیں گر رہی ہیں تو کافی انجوائے کر رہے ہیں اندر سے یہ چیزیں سامنے آئی ہیں اگر آپ سوشل میڈیا میں دیکھیں یہ چیزیں آئی ہیں سامنے مطلب اس طریقے کی چیزیں انجوائے کی جا رہی ہیں تو اب سب دیکھتا ہے گائز ویڈیو یہاں پر ہوتا ہے ختم تو آپ کو یہ ویڈیو کیسا لگا کومنٹ باکس میں جلو لیں چانل کو سبسکرائب کریں ویڈیو کو لائک کریں